السلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل اسنین ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک میں احتجاج کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اب دوبارہ سے آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ ایک ہارٹ ٹاپک بن گیا ایک تو پاکستان میں خبروں کی ایشوز کی کمی نہیں ہوتی ایک ایشو ختم ہوتا ہے تو دوسرا ایشو جو ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں امران خان پر بھی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ ایسی ایو سمیٹ ہونی ہے اور ایسی ایو سمیٹ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو رکاوٹ نہ ہونے کے لیے ان پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ وہ کوئی لائے عمل تیار نہ کریں اور احتجاج بخیرہ کی دوبارہ سے کال نہ دیں لیکن اب اسی ایسی ایو سمیٹ کے دوران آئینی ترمیم کے معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں کل ملاقات ہوئی بظاہر تو وہ فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لیے آل پارٹی پارٹیز کانفرنس تھی لیکن آئینی ترمیم کا معاملہ بھی زیر بحث آیا کہا جا رہا ہے نواز شریف حاصل زرداری اور مولانا فضل رمان کے درمیان اب مولانا فضل رمان عمرے پر بھی روانہ ہو رہے اور عمرے سے واپسی پر وہ اپنا مساودہ پیش کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات محمود ملک کسی تعرف کے مطاعری ان سے چل کر آج بات کرتے ہیں حسنات ملک سب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ مولانا فضل رمان کا مساودہ تو ابھی آنا ہے لیکن پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ایک مساودہ تیار کر رکھا ہے آئینی ترمیم کے لیے یہ بار میں آپ اس میں کیا چل رہا ہے بارز میں وکلا تنظیموں میں دیکھیں اس سے پہلے کہ بار کی بات کیجئے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میری کل کامران مرزا جو لیگل مائنڈ ہے جی یو ای ای ایف کے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ڈرافٹ مولانا فضل رمان کے حوالے ہم نے کر دی ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مولانا صاحب کو یہ سیجیشن کی ہے کہ آپ پبلک کر دیں ڈرافٹ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا سیجیسٹ کی ہے کیونکہ مولانا صاحب کی جو سیجیشن ہے وہ تقریباً بدائر یہ لگ رہا ہے کہ انہی بنیاد پہ ہی آئینی ترمیم ہونی ہے جو پہلی اور اس میں صرف فوکس جو وہ آئینی عدالت ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ڈیٹیل بتائیں تو انہیں کہا مناسب نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ عوامی امنگوں کا خیال رکھا گیا ہے تو یہ بظاہر ان کی باتوں سے لگا کہ اس طریقے سے انشور کیا جا رہا ہے کہ جو موجودہ چیف جس سے قاضی فیس ہیں وہ آئینی عدالت کے سربراہ نام بنے یا وہ ریٹائر ہو جائے اور یہی پی ڈی آئی کے ساتھ مولانا فضل امان کی کمیٹمنٹ تھی کہ قاضی فیسا صاحب نہیں ہوں گے آئینی عدالت پہ ان کا موقع پہلے ہی آ گیا تھا تو اب دیکھنا ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے حکومت کیا ہے جو پجھے لگ رہا ہے کہ حکومت ڈبل مائنڈڈ ہے آئینی عدالت ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ جمعہ کو جو ہے وہی لاس بلایا جا رہا ہے اور تیاریاں کمپلیٹ کی جا رہی ہیں ایم این ایز کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے سینٹرز کو کہ آپ نے جانا نہیں ہے دوسری طرف حکومت جو ہے وہ نوٹفکیشن کی بھی بات کر رہی ہے منصور علی شاہ تھا کہ ان کا سپریم کورڈ کے لیے نوٹفکیشن چیف جیسے کے لیے کر دیا جائے اب نوٹفکیشن اب کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں اس سیو کانفرنس کے بعد میرا خیال ہے کہ ابھی میری ایک گورنمنٹ افیشل سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ اس چیز کے پریوی نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اینی ترمیم اب نہیں آئے گی اچھا وہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ لگا ہے کہ یہ معاملہ اب ایسے ہی ہوگا کیونکہ اب یہ اینی ترمیم اگر ہوگی بھی آئے گی بھی تو ایک سینٹ دکھائی جائے گی حکومت کی طرف سے کہ ہاں ہمارے پاس سینٹ تھی لیکن پھر بھی ہم منصور علی شاہ کو چیف جیسے بنا رہے ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے لیکن اینی عدالت پہ بلاول بٹو زرداری بہت سیریس ہیں لیکن نون لیگ اب تھوڑی بیک فوٹ پہ ہے اس طرح سیریسنس نہیں ہے ان کی طرف سے ان کا یہ ہے کہ اور جو میں سمجھ تھا ہوں ریزنیبل بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت میں اگر چیف جیسے قاضی فائصہ ہوں گے تو وہ سسٹینبل ہوگی باقی پھر بڑا گارنٹی نہیں ہے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ رہنے ہی دیں پھر جیسے منصور علی شاہ اگر نظام کو نہیں چھیڑ دے اور ان کا فوکس جو ہے وہ جیریشل سسٹم کی بہتری کے لیے تو ان کو آنے دینے چاہیے جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو گورنمنٹ افیشل تھے وہ ایڈمیٹ کر رہے تھے کہ اگلے دس سال میں بھی چیف جیسے منصور کے کیلبر جیسے چیف جیسے ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یہ بات بھی دیکھنی ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کی طرف سے یہ بھی تھا کہ جو نون لیک کا جو وکیل ہیں لیگل مائن ہیں وہ اس چیز سے اتفاق کرنے ہیں کہ منصور علی شاہ کو پرٹیکل ریزن سے اگرور کرنا مناسب نہیں ہوگا اور ان کو رہنا ہے چاہیے چیف جیسے تو اب دیکھنے ہیں کہ جو پرٹیکل فیصلہ کیونکہ یہ معاملہ تو سارا سیاست ہے سیاست سٹیک پہ ہے تو جو پرٹیکل لوگ ہیں وہ کیا فیصلہ کرنے ہیں اب بھی میرا خیال ہے پی ایم آفیس میں میٹنگ چل رہی ہے جیسے منصور علی شاہ جو ہے وہ ایک ایسے ویجن کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشری میں ریفارمز کنے جیسے ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کافی ریفارمز کی دے لیکن پولٹیکل معاملات میں آہ وہ انپریڈکٹیبل ہے بلاول گٹو زرداری کی آپ نے بات کی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جا رہا ہے ہو جا رہا ہے آئینی ترمیم کے معاملے میں لیکن نواز شریف ابھی تک ملک میں موجود ہیں وہ ملک سے باہر نہیں گئے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس بات پر رضا مند ہو جائیں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس نہ ہو دیکھیں اب تو خبریں آنی شروع ہو گئی کہ قاضی فائزی صاحب خود بھی ریلیکٹنڈ ہے اب تو خبریں قاضی صاحب کے کیم سے آنی شروع ہو گئی ہے کہ قاضی فائزی صاحب ججز سے بھی تعلقات وہ بہتر کرنے کی خواہ ہیں آج یائی آفریدی جسٹس ہے یہ خبر پرانی ہے کہ یائی آفریدی اور جمال مندخیر صاحب گئے تھے اب میرا نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ ابھی بھی کوئی ریسنٹی وہ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جیسے منصور سے ملاقات کرنی ہے یہاں کرنی ہے ان کے گھر کرنی ہے میں تھا یار تو بغیر یہ لگ رہا ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ انسٹریشن کافی ڈیمیج ہو چکا ہے تو چیزوں کو ٹھیک کیا جائیں اب دوسری طرف بھی تلقی ہیں ججز کو بھی بڑا ہے وہ ان کا یہ ہے کہ قاضی صاحب نے ذاتی کی اگر یہ آڈینیس پہ جو خط لکھا تھا اس پہ یہ رسوانس آ جاتا ہے یا خود ہی کر لیتے ہیں وہ اور بات بھی تو میرا خیال ہے کہ اگر ججز یہاں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں منصور قاضی فائزی صاحب اور دوسرے ججز ایک پوائنٹ پہ پھر حکومت بھول جائے کہ قائنی ترمیم ہوگا وکلا پر آ جاتے ہیں ہم نے دیکھا جب قاضی فائزی صدارتی ریفرنس ظاہر ہوا تھا تو اس وقت وکلا متحد تھے بہت چند وکلا تھے جن کو فروغ نسیم نے کوشش کی تھی کہ وہ اس وقت کی حکومت کا موقف اختیار کرے اور وہ اس وقت کی حکومت کا بیانیاں جو ہے پروجیکٹ کرے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کے نمائندے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور دیگر وکلا ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کل کنونشن بھی ہوا اسلامباد میں اسی سلسلے میں تو وکلا کی ڈیوائیڈ پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں وکلا کی تو جو ہے پروفیشنل گروپ تو سٹرانگلی اپوز کر رہا ہے انہی عدالت انڈیپینڈنٹ گروپ تقسیم ہو گیا ہے جو ان کے اسلامباد چپٹر ہے راجہ لہیم اباسی ریاستہ الی ازاد شکیل افریدی شکیل اباسی اسلامباد ڈسپی کے صدر اسلامباد آئی کورڈ کے صدر اسلامباد وار کانسل یہ سارے انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ اور یہ کل آپ نے دیکھا کنونشن انہوں نے کر آیا پروفیشنل گروپ کے لوگ تھے آمد خان جو پروفیشنل گروپ کے سربراہ تھے وہ موجود تھے تو انڈیپینڈنٹ گروپ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز پہ آیا ہے کہ کاری صاحب مشکل ہے ان کو جانا ہی چاہیے لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ محرون منت ہے ان کے سربراہ اور اس حکومت کو جتنا ایڈوانٹیج ملا ہے وکیلوں سے وہ آزم ندید تارڈ کی ذات کی وجہ سے ملا ہے ان کی جو پرسنل لوگوں سے لنک اپ ہیں اس کی وجہ سے ایڈوانٹیج ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آزم ندید تارڈ جو ہے وہ باہر کے معاملے میں کتنا وہ یعنی اب باہر ایک سیجیشن دے رہی ہے کہ جی ترامیم کی حوالے سے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سپریم پاکستان بارکونسل اور حکومت کہیں وہ بہت ڈیفرنس ہوگا تھوڑا بہت کچھ چیزوں پر ہوگا کل جو کنونشن ہوا اس میں جسٹس موسین اختر کیانی کا آپ کو کتنا رول نظر آتا ہے کیونکہ اسلامباد کی جو بکلا کی پولٹکس ہے اس میں جسٹس موسین اختر کیانی اپنی وقالت کے زمانے سے ہی کافی انفلوینشل نظر آتے ہیں اور جسٹس موسین اختر کیانی وہی ہیں جو چھ ججز میں بھی ان کا نام ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس موسین اختر کیانی جسٹس تارک جانگیری اسلامباد ایک وڑ کے بار کے صدر رہے ہیں تارک جانگیری صاحب موسین اختر کیانی صاحب رہے ہیں یہ دونوں صاحبان جو ہے اس گروپ سے تلق ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا پیپلز پارٹی سے اس پورے گروپ کا تلق ہے بیسیکلی جو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو انہوں نے جوانیاں ساری پیپلز پارٹی میں کنی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ان کا ایک معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سمباد بار کی حد تک تو یہ ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے جو کچھ کرنے چاری حکومت لیکن اب جو نئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ فوکس آئینی ترمیم میں وہ ساری چیزیں ڈراب ہو گئی ہیں صرف فوکس ہے فیڈلل کانسوشنل کورٹ کا اس پہ بھی اب نون لیگ پہ ڈیپینڈ ہے کہ نون لیگ اس معاملے کو کیونکہ ٹرافی تو بلاول بھٹو زرداری کو ملے گی اس کا پھر انعام بھی ان کو ملے گا تو پھر نون لیگ کے اندر بھی انسیکیورٹی ہے کہ بھئی یہ اگر بلاول کی اسائنمنٹ کمیاب اور ہماری فیل ہو چاہی ہے بلاول کو پھر جو انعام بھی ملے گا تو ہمیں کیا حالکہ ایکانومی پہ فوکس سارا نون لیگ کو ہو رہا ہے کر رہی ہے نون لیگ کوئی شک نہیں ہے کہ شباز شریف میند کر رہے ہیں اور انڈیکیٹر کچھ بہتر کی ہیں یہ ماننا پڑے گا مطلب ہے کہ تھوڑا بہتر ہوا ہے چیزوں تو ان حالات میں میرا نہیں ہر خیر شباز شریف پر مطلع ہوگا کہ شباز شریف صاحب جترہ نظام کو سمجھے ہیں اور جس طرح چلاتے ہیں بلاول صاحب کا مشکل ہو جائے گا لیکن بلاول صاحب اور پیپلز پارڈی کی تو خواہش ہے کہ ہم یہ کریں اور اس کے مطلعے میں ہمیں کچھ ملا جائے کہ دیکھیں ہم نے یہ چیز کر کے دی گئے تو فیڈل کانسیوشنل کورٹ جو مجھے لگ رہا ہے جو میری ابھی کچھ لوگوں سے اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ بات دھو رہی ہے کہ اسیو کی کانفرنس سے پہلے اس ہفتے اگر نہیں ہوتی آئینی ترمیم تو پھر بڑا مشکل ہے اور میتر یہ ہی ہے کہ جیسے منصور علی شاہ سے معاملات حکومت ہو جائیں حل اور نظام تو میرا نہیں خیال کہ منصور علی شاہ صاحب کے ہوتے بھی کوئی خطرہ ہوگا اور منصور علی شاہ ہوں چیف جس سے وہ اپنی جریش رفعام پہ توجہ دیں گے ویسے ہی نظام کو تو قاضی فیصل صاحب نے کافی تقویت دے دی پنجاب میں ٹریبونل بن چکے ہیں ریٹائر ججز بھی آگئے ہیں وہ مسئلہ بھی نہیں ہے پی ڈی آئی کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کے کوئی معاملات خود ہی آل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ جس میں بھی چانس ہیں کہ ہو جائیں اب ایک تھیوری یہ بھی ہو رہی ہے کہ محسن نکوی صاحب کے تلقات اب پی ڈی آئی کے اندر سبھی معاملات کیونکہ نون لیگ جب بھی موقع ملتا ہے تو محسن نکوی پہ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کا فیلئر گنواتی ہے کہ دیکھیں نہیں محسن نکوی نے بندے نہیں ایدر میننج کر سکے یہ بھو تو اب ایک تھیوری یہ بھی جار رہی ہے کہ ان محسن نکوی بھی اگر پی ڈی آئی کی طرف ہلکہ پلکہ جائیں گے کہ معاملات ان کی طرف جائیں تو پھر تو عدالتوں کا مسئل ہی نہیں ہوگا نا ختم صحیح بہت شکریہ حسنات محمود ملک صاحب تو ناظرین چیف جسٹس قاضی فائصن نے نظام کو تقویت تو بہت دی ہے لیکن ان کا کوئی ایک فیصلہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو آئین و قانون یا پروسیجر سے ہٹ کر ہو دوسری جانب جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے تو مولانا فضل الرمان کہا جا رہا ہے وہ امرے پر جائیں گے اور ادھر سے واپسی پر اپنا مساودہ بھی پبلک کریں گے پیش بھی کریں گے لگ ایسا راہ ہے کہ شاید سعودی عرب میں کوئی معاملات ان کے ہوں اور اس سے پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پروجیکٹ عمران کو ختم کرنے کے لیے انڈرنیشنل فیکٹرز بھی کافی ایکٹیو ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ملک چلانا ہے اور ملک انتشار سے نہیں چل سکتا فی الوقت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ